اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ خود جو ہے الفلا سکولرشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ گھر میں بیٹھ کر خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں بس ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ظاہر سی بات دیکھیں اپنے گوگل کروم اپن کرنا ہے اور گوگل کروم میں آپ نے یہاں صرف لکھنا ہے الفلا سکولرشپ چونکہ میں نے پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے تو الفلا سکولرشپ سکیم ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا یہ والی لنک تیسرے میں پہ جو لنک ہے یہ والی اوپن کرنی ہے جیسے آپ یہ لنک اوپن کریں گے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے نیچے آ جانا ہے سب سے آخر میں آنا ہے اور یہ کچھ اس طرح لکھا ہوگا کہ کلک ہے ٹو ڈاؤنلوڈ الفلا سکولرشپ فارم تو آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے آپ کے پاس سمپلی جو ہے فارم جو ہے پی ڈی ایف فارم میں شو ہو جائے گا وہاں سے آپ نے اس کو سمپلی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اپنے ڈیک ٹاپ پہ اور یہ سیئب کر دینا ہے اب ہمارا انٹینر کے ساتھ واسطہ ختم ہو گیا ہے تو ہم اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنے سکولرشپ فارم پر لیکن سکولرشپ فارم پر آنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پرینٹ کی فسلیٹ نہیں ہوتی تو وہ لوگ پھر یہ کرنے کہ آپ کسی انٹرنیٹ کیفے پہ جائیں کسی شاپ پہ جائیں یا پھر اگر آپ کے گھر میں پرینٹر اور انٹرنیٹ محصر ہے تو آپ اس طرح پرینٹ کر دیں کیونکہ یہ فارم ہم نے پرینٹ فارم میں سمیٹ کرنا ہوتا ہے نہ کہ انلائن فارم سمیٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیں کچھ فارم کو دیکھتے ہیں کہ فارم میں ہم نے کیا گیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے فارم چونکہ آپ نے پرینٹ فارم میں فیل کرنا ہے تو میں صرف آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے فارم کس طرح فیل کرنا ہے باقی آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ پرنٹ فارم میں نکلے گو فارم آپ نے پین یا پھر کلم کے ساتھ جو ہے فیل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کچھ نوٹ پڑھ لیتے ہیں اور نوٹ سے پہلے آپ نے ریجن بھی اپنا لکھنا ہے کہ آپ کون سے ریجن سے ہیں تو نوٹ میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اگر انکمپلیٹ ہو یا پھر ان کو دیر سے ملا ہوں تو وہ جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے دوسری نوٹ جو انہوں نے اہم بات لکھی کہ آپ کے جو ہے میٹرک میں جو ہے سیونٹی پرسنٹ مارکس ہوں جبکہ ایف ایف ایسی یا پھر انٹر میں جو ہے آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوں تب ہی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو مائنورٹی ہیں جو غیر مسلم لوگ ہیں تو ان کے لیے میٹرک میں سکسٹی پرسنٹ جبکہ انٹر میں جو ہے ففٹی فائف پرسن جو ہے ان کے لیے ریایت ہے تیسے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جو ہے کسی شاہانہ قسم کی جو ہے یونیورسٹی میں نہ پڑھتے ہو مثال کہ دوپر ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے جس کی لاکھوں میں فیس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فیس برداشت کر رہا ہے تب ہی پڑھ رہا ہے نا نہیں تو اگر وہ برداشت نہ کرتا تو پھر میری طرح کسی سرکاری یونیورسٹی میں پڑھتا لیکن برداشت کر رہا تھا تب ہی پڑھ رہا ہے تو اگر ایک بندہ نے اپنی یونیورسٹی کا یہ نام لکھائے جہاں وہ لاکھوں میں فیس دے رہا ہے اور پھر بھی کوئی سکولرشپ کی امید رکھ رہا ہے تو یہ پھر تھوڑی سی غلط بات ہو جاتی ہے چھوٹی بات میں کہی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جنوں نے پہلے کی سکولرشپ نہیں لی ہو تو وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے کی سکولرشپ لی ہے تو پھر آپ کو اس سے نہیں مل سکتا اور سب سے اہم بات جو ہے آپ نے اپنا فارم جو ہے اپلیکیشن فارم اس کو بلیک کے ساتھ بلیک پوائنٹر کے ساتھ فیل کرنا ہے اور اگر آپ پرانا فارم استعمال کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا لہٰذا آپ نیا فارم بھی ویب سائٹ سے پرنٹ کریں اور چھوٹی بات ہے کہ وہ آپ تیسرے نمبر پیج پر جو ہے ساری انفارمیشن پڑھنے کے آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ تین نمبر پیج پر ہمارے لئے کیا کیا ہے کیا کیا ہے یہاں انہوں نے بھی لکھا بھی ہے کہ یہ صرف تلوہ کی رہنمائی کیلئے ہے اس کو درخواست فارم کے ساتھ لفظ نہ کریں سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ آپ نے جب اپلیکیشن فارم بھیجنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ پیج نہیں لگانا صرف آپ کی انفارمیشن کے لئے ہے سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس ساتھ اٹیج کرنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں فوٹوکاپی آف سیلف سین ایسی اگر آپ کا ایڈی کارٹ ہے تو اس کی فوٹوکاپی لگائیں نہیں ہے تو آپ کا فارم بے ہوگا اگر اس کا بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں والدین کی لگا دیں جو ساتھ لگا ہے تین پکچر جو سب سے اوپر فارم کے ساتھ لگانی ہے ایک بل کی لگا دیں کرن جو بل ہوتا ہے مہینے کا اور ساتھ میں اگر سیلی سٹیپ ہے تو اس کی لگا دیں نہیں ہے تو انکم سرٹیفکیٹ کی فوٹوکاپی لگا دیں اس کے ساتھ ساتھ فوٹوکاپی آف پریویس ایگزیم ریزلٹ جو آپ کے میٹرک اور سیکنڈ ڈیئر یا انٹر کے جو ریزلٹ ہیں ان کی ڈی ایم سی کی فوٹوکاپی لگا دیں اور لاس سمسٹر فی جو آپ نے سبمیٹ کی ہے تو اس کی سٹیپ کی فوٹوکاپی بھی لگائیں آپ اور بونیفائیڈ سٹیفکیٹ وغیرہ بھی بونیفائیڈ سٹیفکیٹ بھی لگا سکتے ہیں جس میں آپ نے یہ لکھا ہوگا آپ کا کورس کب سے کب تک سٹارٹ ہے اور کب ختم ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اقرار نام جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ جو بی اے بی اے سی بی کم والے سٹوڈنٹ ہیں وہ اقرار نام جو ہے فور پینچ پہ پرینٹ کریں گے جبکہ ڈی اے بی اے ای بی ایس ایم ایس ماسٹر اور ایم بی ایس بی ایسی والے جو ہیں وہ پچاس روپے کے سٹارم پیپر پر اقرار نام جو ہے وہ پرینٹ کروا کر بیجیں گے اور دریسٹی بات جو یہاں پہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے جو ہیں وہ فارم جو ہیں سب میٹھ ہو سکتے وہ ایکسپ کر سکتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ جن کو سٹڈیز میں مسائل لاتے رہتے ہیں ان کے ان کو مل سکتا ہے جن کے اکڈیمک میں اچھے مارکس ہیں ان کو مل سکتے ہیں جو پرسنٹی جن کے اچھی ہے جو گورنمنٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اہل ہو سکتے ہیں تو اسی کچھ بات ہیں اور جو سب سے اہم بات ہے اس کے حوالے سے جو آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فارم پھر بیجنا کس طرح ہے تو یہاں دیکھیں کہ اگر آپ کیپی سے ہیں ایجیکیس سے ہیں سیٹر پجاب سے ہیں نور پنجاب سے ہیں ساوتھ پنجاب سے گلگت بلدستان سے سندھ کراچی جہاں سے بھی ہیں تو آپ نے نا آگے منشن کر دینا ہے اس شخص کو پھر اس کا نمبر اور ایڈریس جو ہے اس ایڈریس پہ آپ نے بیج دینے میں ساکت دو پر اگر میں کیپی کیسے ہوں تو میں اپنے ٹو جو ہوگا میرا اپلیکیشن فارم جب میں پرینٹ کروں گا اور انویلپ میں ڈالوں گا تو وہ ان کے نام میں بیجوں گا اور یہ نمبر رکھوں گا میں اور یہ ایڈریس لکھوں گا پشاور کا تو میرا فارم یہاں چلا جائے گا تو یہ تو کچھ انفارمیشن تھی اس حوالے سے تو چلیئے آپ شروع کرتے ہیں کہ ہم فارم فل کس طرح کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی کیٹیگری لکھنی ہے آپ جس کیٹیگری سے بھی ہیں چاہے آپ اورفن ہیں ڈیسیبل ہیں نیڈ بیسٹ ہیں مسلم ہیں نان مسلم تو زیادہ تر جن کو ایڈیوکیشن کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہیں تو وہ نیڈ بیسٹ لکھیں باقی جو ڈیسیبل ہیں جو بھی ہیں تو وہ اس پر اکلک کریں اگر آپ مائنارٹی میں غیر مسلم ہیں اور آپ سکولرشپ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ پھر نان مسلم پر کلک کریں سب سے پھر یہاں پر آ جاتا ہے جی آپ نے یہاں اپنی نام لکھنا ہے یہاں پر آپ نے سن آف یا پھر ڈاٹر آف اگر آپ یہاں پر فی میل ہیں تو پھر آپ نے اپنے والد صاحب کو نام لکھنا ہے میل ہندہائی سے بات اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے اپلیکشن اپلیکنٹسی نائسی یہاں پر آپ نے اپنا ایڈی کارٹ نمبر لکھنا ہے اگر ایڈی کارٹ نہیں ہے تو فارم بھی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں date of birth یہاں لکھنی ہے sell number لکھنا ہے آپ نے email address لکھنا ہے یہاں پر اور sell number پر جس پر وٹس اپ ہو آپ نے وہ لکھنا ہے اگر آپ کے نمبر پر نہیں ہے تو بے شک آپ کسی بڑے بھائی کا بھی لکھ سکتے ہیں facebook ہے تو اچھی بات نہیں ہے تو ہے تو اس کا email یہاں پر لکھ لیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پٹی سیل نمبر اگر ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں permanent address لکھنا ہے postal address لکھنا ہے اپنا کہ آپ کا موجودہ پر تک کون سا ہے یعنی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر کہیں اور رہتے ہیں اور permanent وہ کہیں اور کیوں ہیں تو آپ نے اپنا postal address یہاں لکھنا ہے اس کے آگر پھر آپ نے permanent address لکھنا ہے اور اس کے آگر اس کے بعد کچھ education formation ہے تو یہ آپ نے جو آپ کی current education ہے مثال آپ تیسرے semester میں ہیں یا چھوٹے میں ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کلاس لکھنا ہے تو کلاس جو ہے جو آپ کے سبجیکٹ ہے یعنی فردم بن میرا اردو لیٹریش رہے ہیں تو میں اردو لیٹریش رہے لیتا ہوں یہاں پہ کورس آف سٹیڈی جو ہے بی ایس ہے اور سمسٹر جو ہے وہ میرا تھرڈ ہے تو یہاں پہ تھرڈ جو آپ کا جو بھی ہوگا وہ لکھنا ہے اپنے ادارہ جو ہے اپنے اپنی انیورسٹی کو نام لکھنا ہے اگر آپ کالج سے ہیں تو کالج کے لکھنا ہے اگر آپ سکول لیول پہ کر رہے ہیں تو آپ نے وہ کلاس لکھنا ہے میٹرک اور یہاں پہ جو بھی اگر آپ سکول لیول سے کر رہے ہیں تو آپ نے اس حوالے سے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور جہاں آپ سے جب آپ کا کورس سٹارٹ ہوا یہ آپ اچھا یہاں پہ آپ نے ادارے کے آگے ادارے کا ہی نمبر لکھنا ہے اپنا نمبر نہیں لکھنا یہاں پہ کورس آپ کا جب سے سٹارٹ ہوا میرا کورس اگر سٹارٹ ہوئے تو وہ یکمی سپتمبر 2019 سے اور اسی طرح جو اس نے اینڈ ہونا ہے تو وہ دو ہزار تائیس میں جو سٹوڈنٹ کارڈ پر لکھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ منتلی فی آپ نے لکھنی ہے یہاں اور اگر آپ ہسٹلائز ہیں تو آپ نے ہسٹل کے ایکسپنسز لکھنے ہیں اور نیم آف ٹیچر کسی ایک ٹیچر کا نام اپنے ڈپارپنن کے اچوڈی کا ہی بے شک اور ان کا کنٹیکٹ نمبر آنکے لکھنے آپ نے پھر آپ نے یہاں کچھ اپنا پریویس ریکارڈ لکھنا ہے ایجوکیشن کا کہ آپ نے میٹرک جو ہے کس سال میں کی ٹوٹل مارک کتنے تھے آپ نے کتنے مارکس لیے اور پرسنٹیج آپ کی کتنی بنتی تھی اسی طرح انٹرمیڈیٹ کی اور اگر آپ بی ایس کیلئے کر رہے ہیں تو آپ انٹرمیڈیٹ ہی لکھیں گے اگر آپ ایم ایس کیلئے کر رہے ہیں تو پھر آپ گریجویشن بھی لکھیں گے اور آپ نے اپنی 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 ڈگری بھی لکھنی ہے اس کا آخری سمسٹر کا جو ہے لاز سمسٹر کا ریزلٹ این اگر آپ کا بھی تیسرا سمسٹر ہے تو آپ نے دوسرے سمسٹر ریزلٹ یہاں پہ منشن کرنا ہے اور اس کی پرسنٹیج وغیرہ بھی کچھ فیملی فائننشل انفارمیشن آپ نے دینی ہے کہ والد صاحب آہ کا نام کیا ہے ان کا آئی ڈی کارٹ نمبر سیل نمبر کوئی اور سیل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح منتلی انکم جتنی ہوگی تو وہ تو پھر ان کا سٹیٹس کیا ہے آپ کے والد صاحب کا یعنی جاب کیا کرتے ہیں تو جو ابھی مطلب پرائیویٹ ایپلائیر ہیں سیلس بزنس ریٹائیڈ ہیں انپلائیر ہیں ڈیسیبل ہیں جو ابھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں کچھ اور انفارمیشن لکھنی ہے ریلیشن، اگر آپ کے والد صاحب یا پھر بائی جو بھی جو سرف دکھ کر رہے ہیں تو ان کا نام لکھنا ہے جو ریلیشن کیا ہے example میں بائیkę zoning prep رائی کے لکھنا ہوں یہاں پر برادر لکھنا ہوں یہاں پر فون نمبر اور جس کام میں کرتے ہیں nou Ruby کو کام کرتے ہیں یہاں لکھ لینا ہے iedereen امیروق és ایڈریک لکھ لینا ہے ٹیلی ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے ٹیلی فون نہیں ہے تو پھر سیل نمبر ہی لکھ لینا ہے گریڈ وغیرہ اگر ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو اس کو نل کر دینا ہے اور ٹوٹل منتلی سیل لی جتنی ہیں وہ لکھ لینا ہے یہاں پر اور یہاں پر دوسری بات کہ اگر آپ کے والد صاحب یا بائی جو بھی شواب کی پر ہیں تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ نے یہاں لکھ لینا ہے ساری پھر آپ نے یہاں ٹوٹل فیملی ممبر لکھنے ہیں یعنی آپ نے اس میں اپنے بائی بہن بھابیاں جو بھی ہیں وہ لکھ لینی ہیں اس کی اوپر ٹوٹل لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں پر ان کو پھر آپ نے یہاں کچھ ایڈیوکیشن جو ہے آپ نے یعنی آپ کے گھر سے جو پڑھ رہے ہیں ان کا اپنی نیٹیل لکھنی ہے کہ وہ فار ایزمپل میں یہاں پر لکھ لے دوں اپنا نام پھر میل کرن سمسٹر کورس جو بھی میرا اردو ہے بی ایس اردو سمسٹر اور یہاں پہ یونیورسٹی کا نام پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ تو پرائیویٹ اور ٹوٹل فی جو ہے پر مند تو وہ ہمارے چھے مہینوں کی وہ جو ہوتی ہے اور کچھ جو ہمارے اخراجات کرایا وغیرے جو بھی تو اس کو ملا کر جو ہے وہ ہمارے وہ ہو جاتے ہیں تو یہاں ہم نے وہ لکھنا ہے اسی طرح ہم نے سب کا لکھنا ہے گھر کے جتنے بھی ایڈوکیشن حاصل کرنے والے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب کا لکھنا ہے میل فیمر جو بھی ہیں ان کا لکھنا ہے ہم نے پھر اپنے تمام کو جو ہے جمع کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹوٹل جو ہے لکھ لینا ہے ٹوٹل ممبر لکھ لینا ہے آپ نے ٹوٹل اپنے ایڈوکیشن ایکسپینڈیسٹر کی اخراجات لکھ لینا ہے پر مند کے کہ آپ کے گھر کے کتنا بنتا ہے سب کو جمع کر کے آپ نے اس کے عراوی بھی اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی سپورٹنگ پرسن ہے جو آپ کے ساتھ انکوم میں سپورٹ کر رہا ہے تو ان کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں اور اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی سکولرشپ یا وہ لی ہے تو اس کا بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لی تو اس کو رہنے دیں اس میں نل کر دیں اور آخر میں آپ نے یہاں پہ ریفرنسز دینے ہیں جو آپ اپنے ادارے کی ٹیچرز کا بھی دے سکتے ہیں اور کسی دوسری شخصیت کا بھی دے سکتے ہیں دو حوالے اپنے آخر میں دینے ہیں اور آخر میں آپ نے اس کو سرٹیفائی کرنا ہے کہ اپنا یہاں پہ سکنیچر کرنا ہے آپ نے یہاں اپنے سکنیچر کرنا ہے برزہ کو سکنیچر کرنا ہے تاریخ لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ کے جو ڈپارٹن کے اچھوڈی ہیں تو انہوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے سٹیمپ لگوانی ہے نام ان کا ڈیزگنیشن یعنی پوسٹ پونٹی ہے سکنیچر اور ڈیٹ تو یہ سب آپ نے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس دیکھ ساتھ لگانے ہیں جو چیز یہاں پہ میننشن کی ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں تین پکچرز تمام چیزیں بی ایس کے لیے جو ہے وہ اقرار نامہ جو ہے اقرار نامہ کیلئے انہوں نے لنک بھی دیا ہوا ہے اسی جگہ پر جب آپ فارم فارم اپن کریں گے تو آپ وہاں سے ڈاؤن روڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ بی اے بی اے سی بی کام والے ہیں تو آپ نے ویسے ہی پرنٹ کر دینا ہے اگر آپ بی ایس ہ اگر آپ کو پچاس روپے کے بین حلیفی پہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تمام ڈاکومنٹس اپنے ایک انویلپ میں اپنے تمام ڈاکومنٹس اپنے ایک انویلپ میں ڈال کر جو ہے جس جگہ سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کے آگے اس شخص کو منجر کر کے انویلپ پر اس ایڈریس پہ آپ نے بیج دینا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملسے ہیں اگلی ویڈیو میں